بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دے آمین سم آمین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز آج کا ویلوگ بہت ہی ہے مزے دار کیونکہ آج ہم کرنے لگے ہیں برگر چیلنج یہ کس کس کا ہوگا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ساری فیملی کے ساتھ کریں گے اور ابھی پوچھتے ہیں کہ کون کون چیلنج کرنے والا ہے تو جی اسلام علیکم جی ابھی سارے ہم کام ختم کر کے دوپائے ارکاٹ آئے میں ساری فیملی والے مل کر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کوئی تھوڑا سا شگل ملا کر لیتے ہیں برگر چیلنج کر لیتے ہیں تو آج ہی پھر سب بتائیں گے کہ کس کس کو برگر چیلنج کرنا چاہیے یہ ایڈیا چانک سے ہمارے ذہن میں آیا ہم فارق بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھوڑا سا حلہ گلہ ہونے چاہیے اور ماشاءاللہ سے درختوں کی چھاؤں اتنی تھنڈی تھنڈی ہے نا کہ ہم نے ادھر ہی اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہے تایا بو جی السلام علیکم کنوں کنوں چیلنج کرنا چاہیدہ ہے یہ کہتا ہے مجھے برگر کھانے کو مل جائے گا امی جی آپ بتائیں سلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو آج میرے نا کوئی طبیعت ڈان جائیے طبیعت خراب ہوئی کھڑی ہے بھی اہی نا طبیعت ڈان سی اندر ستے ہوئے سن میں سارا ہوں بلایا ہے تھوڑے ایکٹیو ہی ہو جانگے ناڑا سی برگر چیلنج کریں گے بلگل ایسی باتیں محول کا بہت اثر پڑتا ہے بندہ کشکش ہو جاتا ہے اپنا دماغ فریش ہو جاوے گا ہاں جی تسی دسو یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ملے برگر اور ہم کھانے چلو بھائی شکر ہے فاتما نے یہ آج منہ کر دیتا ہے ابو جی تسی دسو اسلام علیکم اے دماغ جڑی ہے نسٹی سٹی اٹھے دونک کنی پٹی ابو جی امی جی کو آسانے کے لیے ایسی بات کر چلو بھائی امی جی کہہ رہی ہیں ہم سے بھی نہیں ہوگا ابو جی کہہ رہے ہیں کیا ڈیسائز کیا کیا فیصلہ ہوگا ہے کہ کس کس کو کرنا چاہیے یہ آپ بتا دیں میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا نہیں امی سے پوچھیں چاچو سے پوچھیں ابو سے پوچھیں وہ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم بڑے آدم بڑے لوگ ہیں تو ہم سے نہیں کھائی جانی یہ چیزیں آپ آپس میں کریں میں پہلے ان کو کھول لیتا ہوں سب سے پوچھ لیں یہ کھولے نا پھر جس نے کھانا ہوگا وہ ہی کھولے گا نا میں کھول رکھ لیتا ہوں تایابو جی آپ فائنل بات بتا دیں کس کس کو کرنا چاہیے نظیر سے بنیر کھانے کیا چاہتے ہیں آپ یہ تو گوڑ کر برگر کھانے کو ملے گا ایسے نظیر بھائی نا ہمیں برگر ایسی چیزیں کھانے نہیں دیتے لیکن آج بھتا نہیں ایک دم سے کیا خیال آیا تو اور خود ہی لے کر آ گئے آج میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کھہ رہے ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی میرچ مسالہ بھی ہونا چاہیے ویسے میں یہ چیزیں کھاتا نہیں ہوں انڈا نہیں کھاتا ہوں چاہے وغیرہ نہیں پیتا ہوں آج میں نے کہا چلو کھا لیتی اور ویسے بھی میں نے نہیں بتایا جب برگر لینے جا رہے تھے میں نے نہیں بتایا انڈا نہ ڈالوانا انڈا اس میں ڈالا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کر لوں اور باقی دوسرا آپ کو بتا دیں کہ جو بندہ میرے ساتھ کرے گا بھائی میں تو کر لیکی ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا میں ہار جاؤں گی کیونکہ آپ کی اور میری کوئی برابری نہیں ہے امی جی ویسے ہے بھی کیونکہ باقی سب جانا میرے سے زیادہ تیز ہیں آپ کے دانت میرے سے زیادہ کھایا جائے گا میں تو تھوڑا سا بڑا ہوں میرے تھوڑے دانت کم کام کریں گے آپ کے زیادہ کام کریں گے اور جب برگر ہوگا تو پھر اور بھی تیز کام کریں گے چلو بھائی منیر بھائی اب فیصلہ ہو گیا ہے آج برگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے چلو بھائی یہ کیمبرہ پکڑو آپ ہم نا ایک ایک پیس سب کو دے دیں گے کیمبرہ ابھی منیر پکڑ لے تو اس طرح پکڑ لے تو آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر کیچر بھی تھوڑا سا بنا ہوئے تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہے پانی ہے اگر نیچے پانی ہے تو اوپر ہے ایک نیم کا درخت ہے اور دوسرا یہ شتوت ہے اور لائٹ بھی ہے لیکن ہم نے کہا تھوڑا سا باہر بیٹھ کے کر لیتے ہیں چیلنج اس کے بعد پھر اور کام کریں گے اور ابھی سب نے کام کام ختم کر لیے تو ختیجہ آگئی ہے میں بھی آگئے ہوں تو آپ سب نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے ہاں جی اور بھائی آپ نے کوئی انام تو رکھا نہیں یہ چیلنج کس بات کا پھر کوئی انام بھی رکھے پھر میں چیلنج کروں نہیں تو میں نے نہیں کرنا بس کیا انام رکھنا چاہیے کوئی بھی چیز رکھ لیں پیسے رکھ لیں یا کوئی اور چیز رکھ لیں جو مطلب چیلنج کے ساتھ آپ لوگ پر فیصلہ کرنے کے طرح یا کوئی آبانا بھول کوڑا لنے پیسے نزیر بھائی تایا ابو کی بات بلکل صحیح ہے ہم نے تو برگر کھانا ہم نے چیلنج کرنا ہے تو ہم کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جو تایا ابو امی جی اور ابو جی کی پسندگی ہو ان کو کھلائیں گے مگر جو بھی چیلنج جیتا نہ وہ کھلائے گا ان کو میٹھی چیز پسند ہے تایا ابو اور ابو کو ان کو میٹھی چیز پسند ہے فاطمہ کہہ رہی تسی بوتل رکھ لیں فاطمہ کہہ رہی بوتل رکھ لیں بوتل نہیں پیتے ہم حلوہ رکھ لیتے ہیں فاطمہ صحیح ہے نہ حلوہ چلو بھائی ہو گیا فیصلہ جو جیتے گا وہ سب کو حلوہ کھلائے گا حلوہ چلو حلوہ بنا لیں گے جو جیتے گا وہ حلوہ خود بنا کے دوسروں کو کھلائے گا نظیر بھائی کو بنانا آتا ہے چلو کچھ نہ کچھ کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر لیں گے چلو ٹھیک ہے بھائی ہو گیا فیصلہ اب شروع کریں ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے چلو ابھی وان ٹو گنے کیمرہ میں نے گنے گا یہ پانی میرا ہے پانی بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے کیمرہ میں نے گنے گا اور ہم شروع کریں گے سب نے چوب کر کے نہیں بیٹھنا کچھ بتانا ہی ہے نہیں نہیں یہ بھی تو بتائیں نا تایابو جی آپ کس کی طرف ہے نظیر بھائی کی طرف یا میری طرف بھائی ان کی ٹیم میں یا آپ میری ٹیم میں مطلب کس کو سپورٹ کریں انتے نال اجسی یا میری نال ٹھیک ہے امی جی آپ بتائیں میں ہمیں تا دو ماند نال نہیں امی ایک بتائیں فاتما آپ آپ بتائیں تو کنے نال اچھا میں تیلے نال کھلو چاہے فاتما آج تک میری سیڈ لیتی نہیں لیکن آج کہہ رہی ہے کہ میں تیرے نال ہوں فاتما سبھیر پوچھیں کیا کہہ رہی ہے فاتما کنے نال ہے میرے نال میرے نال مامو نال یہ بیچاری اس لئے آپ کے طرف اور یہ بھی کوئی تھوڑا سا مجھے بھی مل جائے گا ابو جی آپ بتائیں وہ ہے وہ چاہل جب ان جائے ٹھیک ہے امی جی بھی سانجی ہے ابو چی بھی سانجی ہے ابو میرے ہیں میری طرف ہے چلو بھئی اب شروع کریں کیمرہ میں گنتی سٹارٹ کریں چلو یہ بڑا کپ آپ لے لو برگر کون سا بڑا ہے سارے یہ ایک جسے ایک بوجہ دے دیو یہ کپ لے لے یہ بڑا ہے تو بس ابھی گینیں شروع کریں شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑ لیں تو شروع کرتے ہیں وان ٹو تھری گو روک جائے روک جائے اب کیا ہو گیا بس ایک منٹ مجھے امرجنسی ہوگی ایک دفعہ باندھ کر چلو جی ویلکم بیک ابھی میں واپس آگیا ہوں تو ابھی شروع کرتے ہیں کیمرہ میں گنتی سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ٹو تھری گو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہار بھی گئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا بھئی میں نے تو آرام آرام سے کھانا اس میں مجھے لگتا ہے کوئی راز کی بات ہے جو خدیجہ کہہ رہی میں آرام آرام سے کھاؤں گی یہ چیلنج ہے چیلنج تو ہے وہ ایسے بات نہیں ہم دونوں ایک جیسے ہی ہے سب کھانا کھا کے اوٹ جاتے ہیں اور ہم دونوں کھارے ہوتی ہیں تائے ابو جی تسی دوسر کون جتے گا ملی سے مقاولہ لگا کھڑا کی پاس امی جی تسی پوتر ختے جانا ہی جیت دی آج جی آج نزیر آمود جی ٹھیک گدن جوت کے لکھانی ہونے یہ دوسرا بیش آدمہ کون جیسی داستہ سائی نہیں پہلے آپ کی طرف تھی میرے طرف ہوگی اب اس کی طرف ہوگی ساتھ میں بھائی پانی بھی پیئیں پانی بھی برگر کے ساتھ شامل ہے بہنزیر جو ہے نا پانی نہیں پی رہے کہہ رہے ہیں کہ برگر جلدی جلدی ختم ہو اے گھٹ پی رو پیرسا گوچی نار جائے حتیجہ بھائیں جیت رہے ہیں کوئی بات نہیں میں آئی ساتھ کھار کیونکہ میں باتیں بھی پہ رہی ہوں نزیر بھائی نے تو کوئی بات ہی نہیں کی بس بھائی نزیر کے موں میں نوالا جو بڑا ہے تیسی لیے بات نہیں ہو رہی آئی ساتھ بڑے کھارا 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 پہنزیر اصل میں جو کھانا ایس تھا کھاتے ہیں تو آج چیلنج میں ایسا لگ رہا ہے کہ کھانا سپیڈ سے کھاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چیالیں جائنا برابر برابر کیا یہ برابر ہو گیا یہ برابر ہو گیا آج کے مینر بھائی نظیر نہیں ہے کیامرا میں نے آپ کو پتہ نہیں چلا کس بات کا ایک بات ہوئی ہے میرے پارٹنر کو نہیں پتہ پتہ چلا اس نے دو نمری کی ہے میرے ساتھ ایک اپنا پیس اٹھا کے اس نے پیچھے دے دیا تایابو میں نے آپ کو بھلا دیا کوئی نہیں کوئی نہیں اس نے دو نمری کی ہے تایابو جیتا ہوں نے تو نہیں دیتا کوئی نہیں میں دو نمری کی تھی میں نے پہلے دیکھ لیا تھا لیکن میں نے بات نہیں کی تو آج میں جیتا ہوں تو یہ کھلا گی مٹھی چیز تایابو کو اور ابو جی کو نظیر بھائی نہیں جیتے کیونکہ تایابو نے کہا تھا نا کہ تایابو میرے ساتھ ہیں وہ میری ٹیم کا حصہ تھے اس لیے آدھا میں نے ان کو دے دیا تو اس میں کوئی چیٹنگ تو نہیں ہوئی نا آپ بھی دے سکتے تھے بھائی وہ آپ کی ٹیم کے حصے تھے نہیں ختیجہ یہ چیلنج کی خلاف ورزی ہے چالا بھائی ہمارے دیکھنے والے فیصلہ کر کے بتائیں گے یہ خلاف ورزی چیٹنگ ہے کہ نہیں ہے کون جیتا اور کون ہارا ہے باس ابھی تو پانی پھیلے تو آپ لوگ کومنٹس میں ضر بتائیے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے تو جی ابھی ہم چیلنج کر کے ہو گیا ہے فارغ تو میں نے کہا جو ہمارے دیکھنے والوں کے کومنٹ ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری سیسٹر سارا وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ ہمیں اپنا گھر دے اس کے بعد ہے مریم وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے اس کے بعد ہمارے بھائی ابو بکر شہزاد چکوال تھے اور ہمارے بھائی کے پانچ ہیں دوست بھی ہیں اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اس کے بعد ہمارے بھائی محسن بھائی حیدر بھائی اس کے بعد ہے ماجبین سسٹر وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ مجھے اولاد کی نمت سے نوازے اس کے بعد ہے فرہ مبین وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے اس کے بعد ہے نگت ڈسکا سے ہماری سسٹر وہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹوں کا نام ریحان اور شاویز ہے ہمیں آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں ہمارا نام لازمی لیجئے گا ویڈیو میں بہت شکریہ میری بہن آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میری ممانی کے لیے دعا کرے اللہ صحت دے اور ان کا نام رکھ سانا ہے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میری امی کے لیے دعا کرنا اللہ انہیں صحت دے اور میرے شوہر کے کالوبار میں برکت دے پھر اللہ ہمیں اپنے گھر بلائے آمین سسٹر اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا اللہ صحت والی لمبی زندگی دے اس کے بعد فرزانہ سسٹر اسلام آباد سے وہ کہہ رہی ہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا اس کے بعد ہمارے بھائی انیس علی سرگودہ سے وہ کہہ رہی ہیں دعا کروئے گا اللہ صحت دے بیمار ہوں اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے سویرہ پتھانی وہ کہہ رہی ہیں میرے شوہر کے لیے دعا کرنا اس کے بعد ہماری سسٹر شکیلہ جمہو کشمیر سے وہ کہہ رہی ہیں میری بیٹی کے لیے دعا کرنا اور اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میری بہن سنہ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کے شوہر کاشف کے لیے اللہ صحت والی لمبی زندگی دے اس کے بعد ایک اور ہماری پیاری سسٹر وردہ وہ کہہ رہی ہیں دعا میں یاد رکھنا ہمیشہ جی ضرور اس کے بعد ہیں مریم انس کی راچی سے وہ کہہ رہے ہیں میرے لئے اور میرے شوہر کے لئے دعا کرنا اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری مامی کے لئے دعا کرنا اللہ اسے بیٹا دے اس کے بعد ہمارے سسٹر نوشی وہ کہہ رہے ہیں دعا کرنا اللہ مجھے بیبی دے اس کے بعد ہیں مائرہ سسٹر وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے حسن کے لئے دعا کرنا اس کی شادی جلدی ہو جائے ہم بہت پریشان ہیں امی سے بھی دعا کروانا اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میرے مامو کی بیٹی کے لیے دعا کرنا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ صحت دے آمین اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا میرے نائنٹھ کلاس کے پیپرز بہت اچھے ہوں اس کے بعد ہماری سسٹر روبی وہ کہہ رہی ہیں امی سے دعا کروانا میں اپنے شہر کے پاس اٹلی چلی جاؤں اس کے بعد رہیلا سسٹر وہ کہہ رہی ہیں ہمارے لیے بھی دعا کروانا اس کے بعد نورین سسٹر گجرات سے وہ کہہ رہی ہے دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو پیپرز میں اچھے نمروں سے پاس کرے اس کے بعد ایک اور ہماری سسٹر ہے زینب وہ کہہ رہی ہے جب بھی آپ پاک پتن شریف جائیں تو میری بہن زینت کے لئے دعا کرنا اللہ اسے اولاد دے جی ضرور سسٹر ہم جب بھی گئے دعا ضرور کریں گے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے مرادہ بات سے وہ کہہ رہی ہے میرے لئے بھی دعا کرنا اس کے بعد ایک اور سچر ہے وہ کہہ رہی ہیں میری بتیجی کے لئے دعا کرنا میری بتیجی کے لئے اللہ اسے اولاد دے آمین تو ابھی سب کے نام شامل ہو گئے ہیں اب ہم دعا کرتے ہیں فاطمہ ہاتھ ایسے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے پیارے اللہ آج میری دعا ضرور قبول کرنا تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ اور تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ یہ میرے بہنگائی جو میری دعا سن رہے ہیں یہ میرے بہت ہی پیارے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے باردے انہیں ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا انہیں ہر ناگہانی آفات اور بیماریوں سے بچانا انہیں آگے بڑھانا اور ترکھیاں دینا ہے جتنی طریزات سے امیدے ہیں اس سے زیادہ ان کی مدد فرمانا ان کی زندگیوں میں اجالے بڑھنا نصیب اچھے کرنا اور ہر بے اولاد کو اولاد دینا آمین سم آمین فاطمہ ہاتھ سے کرلو آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کے ہماری دعا قبول ہو جائے اور فاطمہ کے کام دیکھیں میں بازو ایسے کہہ رہی تھی فاطمہ آج مجھے کہہ رہی تھی آپ نے کالا سوٹ پہنے تو مجھے بھی لے کر دینا میں جو بھی کام کروں فاطمہ میری ریز ضرور کرتی ہے بچے جو بڑوں کو جیسے دیکھیں پھر ویسے ہی کرتے ہیں تو چاہے اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو پلیز نراز مت ہوئے گا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا انشاءاللہ کل ان کا نام بھی شامل کریں گے ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو پھر آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاتمہ اللہ حافظ بس کرو کمیز پھٹ جائے گی بازو ایسے ایسے کر رہی ہے